سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلبہ میں غم و غصے کے بعد دارلوم دیوبن کے محتمیم مولانا مفتب القاسم صاحب نومانی دارالحدیث کے سامنے آ کر طلبہ سے خطاب کی آئیے سنتے ہیں اسے طلبہ کے اندر اس وقت جو بے چینی خیلی ہوئی ہے صحیح بات یہ ہے کہ پوری صورت حال سے واقفیت نہ ہونے کی بنامر ہے میں آپ کے لئے اجنبی نہیں ہوں آپ میرے لئے اجنبی نہیں ہیں نہ میرا کوئی ذاتی وہاں مفاد ہے نہ آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہے ہم سب دارلوم دیوبن کے نمک خارج ہیں آپ طلب علم کے لئے یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے دن میں آپ نے خدمت ہے اور ہم بھی انسان ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ہر عمل سو فیسس صحیح ہوگا غلطی ہو سکتی ہے آپ نے محسوس کی آپ نے اپنی بے چینی کا اظہار لیا واقعہ جو ہوں آپ کو سامنے پیش کرتا آپ کے ان میں ہیں کہ گنشتہ ایک دو مہینے سے متعدد بار پولیس کے ذمہ داران آلہ افسران کبھی داروں لوگ جوبت آئے کبھی انہوں نے گلایا میٹنگیں ہوتی نہیں عام طور سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جوبت کے اندر کوئی نامناسب صورتحال نپیتا ہو اپنوں عباد قائم لے ایک منطبہ پوری کوشش کی گئی جزامیہ کی طرف سے کہ مدارس بند کر دیے جائیں ہم نے آپ سے گزارش کی آپ نے ہماری بات مانی اور اس کے لئے شکر گزار ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ داروں لوگ یا اسی مدرسے کو بند کرنا پڑے حضر مانا سے کہ درشتہ مدر دار برگاہ کے اجاز تشریف کائے ہم نے خطاب فرمایا دربانے پڑے سکون کے ساتھ کنا اور یہ دولہ وقت گزر گیا اسی سنسے نہیں ہے کل یہ اطلاع ملی کہ ایسی صاحب ایسیس بی صاحب ڈی ایم صاحب اور آلہ افسران پی ڈیویو ٹی کے گیشت ہاؤس میں آج پشورے کے لیے دوبان کے لوگوں کو بلا دیئے ہمارا ہم کے ساتھ رابطہ ہے آپ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لابریٹی کے نقشے وغیرہ کبھی مسئلہ چند رہا ہے اور اس سنسے میں بھی ذمہ داروں کا ملنا جلنہ ہوتا ہے ہم وہاں پہنچے ہیں پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آج کی بٹن کس سنسے میں ہو رہی ہے کیا موضوع ہوگا وہاں جانے کے بعد بات ہوا کہ پورے شہر کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے اور دیوورد میں جو خواتین کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے اس کے سنسے میں بات کرتی ہے انتظامیہ کی یہ کہنا تھا کہ اس کو خرق ہونا چاہیے لوگوں سے رائے طلب کی گئی اور مختلف لوگوں نے رائے دی لیکن آخر میں آ کر تقریباً سب لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے جس میں شہر کے ذمہ داران سیاسی سماجی سبھی لوگ تھے کہ یہ نہیں بہتا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں آپ کو اقتراب کرنے کا خواہ کھلے گی جو صورت کے حال ہوئی وہ میں بیان کر رہا ہے سب لوگ تقریباً ایک بات پر متفق ہو گئے کہ دوبارد کے اندر اپنے آمان کو باقی رکھنے کے لیے فیلحال ہماری خواتین کو اپنا احتجاج بلطبی کر دینا چاہیے جتنی یقین کہ ہاں یہ حکومت کی طرف شروعی ہے وہ جو مسائل باتی ہیں اگر اتمنان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہ گاوی برطران ہے آپ کا قانون ہے ہم کی واقعی ہے آپ دوبارہ اس کے سرے کو شروع کر سکتے ہیں یہی بار آخر میں مائن میرے سامنے آیا میں نے اس میں کچھ شرائع دگا کر کہ مشہور طریقے سب سے کہا جائے کہا جا سکتا ہے لیکن خود میں نے عورتوں کو مخاطب کرتے یہ کہا ہو کہ آپ احتجاج ختم کر دیئے یا یہ کہ دارگروں کی یہ خواہش کی احتجاج ختم کر دیا جائے اس میٹنگ کے اندر شریف ہونے کے والے ایک فرد گیسے سے ایک بات میں نے کہی مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ مخبرد قبرے میں مخصوص میٹنگ کے اندر جو ویڈیو بنایا اور اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا اور اس کی وجہ سے غلط خیلی پیدا ہوئی اور آپ کے جو ناراض کی ہے پورے ملک سے خطور بھی آ رہے ہیں لوگوں کے پرموات بھی آ رہے ہیں ہم نے جب اس کو محسوس کیا تو شام کو ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے جو ذاپس کی بیانی جو دارگر دوبر کی لیٹر پیٹ پر جاری کیا گیا ہے اس میں ساتھ لوگوں یہ بات نہیں ہے کہ حکومت ہمارے لئے قابل ان منان نہیں ہے اور جو لوگ اس سلسلے میں جد جہر نر رہے ہیں ان کے ساتھ اب جو اس وائرل کی اُس ہونے والے ویڈیو جیسے جو بات پیدا ہوئی تھی وہ بات ختم ہو چکی ہے دائیور کا ہمارا سب کا موقف یہ ہے کہ حکومت کا جو بیان آیا ہے وہ قابل منات نہیں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان آر سی سی اے اور کیا ہے اور جو چیز ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور قانون میں ہم کو اپنی رائے کا ادھار کرنے کا حق دیا یہ سب بلک کینٹر ہو رہا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ بات ہماری اپنی جگہ پر پر قرار ہے کہ آپ تالیمی ہیں آپ پڑھنے کے لیے آئیں اور ماضی میں بھی ہمارے اقادر نے کوشش اسی لی کی ہے کہ اکسوئی کے ساتھ آپ پڑھنے لکھنے میں اپنے مشغل کے اندر لگے نہیں اس درمیان میں جو آپ کے اندر بیچے نہیں پیدا ہوئی مجھے اس پر کوئی مہاراز بھی نہیں ہے آپ نے اپنے شعور کا ادھار کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اس وضاحت کے بعد آپ کا اردہ باہول کہتر واپس جلے جائے اور تعلیم و تعلیم جو باہول تھا اس کو دو والا زندہ کی رہی سارنا اتحاد قریب ہے اگر میرے اس مشورے والی گفتگوں سے کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہو کہ میں اس احتجاب کو ختم کرانا چاہتا ہوں تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں اس کا حمی نہیں اور اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور جو خود کے ادھر ایک ایزار چل رہا ہے اب درہم نے ٹرلیٹے پر ہم اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہماری کوشش کو کامیاب فرمائے اور یہ تو سیاہ قانون آیا ہے کوئی طور پر ختم ہو جائے خود کے تمام باشیدیں بائی چاندی کے ساتھ آپس میں مل دل کر زندگی گزارے اور کسی طرح کا خوف و حرات ہمارے درمیان باقی نہ رہے اللہ تعالی ہمیں تو شکریہ فرمائے